اسلام علیکم کلاس ویلکم تو اونر کلاسیز تو بچھو لاس پیچر میں ہم نے کیا پڑا تھا اس کو تھوڑا سی روائز کر جاتی ہے کہ سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی کیا ہوتی ہے سپیسیفک ہمین کیا ہوتا تھا کہ فکس ویلو ٹھیک ہے کہ کوئی بوڈی کتنی اماؤنٹ آف ہیٹ کو ایبزاب کر سکتی ہے وہ اس کی کیا ہوتی ہے فکس اماؤنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ نہ اسے کم ہیٹ ایبزاب کر سکتی ہے نہ اسے زیادہ سنٹ بھال سنٹ بھال آ سارے والگوری بہتانوں کوفیو میں محصہ ہے ہے مسزل ہومن کلو گرام خط کے سپس اماؤنٹ کے ہوتے جاتی ہے سپیسیپک ہیٹ کپیسٹی کیا کیا ہے کہ کوئی ہوڈی ہے کوئی بوڈی ہے کوئی سب тяжین جس کی کوئیہ ہے گوڑا برا مراہم اگر ہمیں اشتر ہے جو تم پریچر ہے وہ وہ سکر کلیوان رائز کرنا ہو میرے ون کلیوان انکریز کرنا ہو ہاں ٹھیک ہے کلیوان کیا تھا ایسا ہی جونٹ ووپ ٹیمپریچر میرے اگر ہمیں اس کا تم پریچر ون کلیوان اس کا رائز کرنا اور بڑھانا ہو تو اس کے لئے ہمیں جتنی ہمیں اینرڈی دینی پڑے گی ہیٹ ہمیں جب پروائیٹ کرنی پڑے گی سبسٹار رس میں آئیات ہیٹ کو ہم کیا بلیں گے سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی ٹھیک ہے بچوں دوبارہ پھر میں روائز کر دیتا ہوں کہ ایک کلو گرام سبسٹانس کا ایک کلون ٹیمپریچر انکریز کرنے کے لیے جتنی ہمیں اس کو اماؤنٹ آف ہیٹ پروائیڈ کرنے پڑے جس کو ہم کیا بلیں گے سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی اور سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی کا سیمبل کیا تھا سی ٹھیک ہے سی اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اس کا سیمبل ہے اور فارولہ اس کے کیا تھا سیس اکول ٹو ڈیل کیو اوور ایم ڈیلٹا ٹی ٹھیک ہے ڈیلٹا کیوں کہہ ہے چینج ہیٹ جب ہیٹ میں چینج ہوگا تو ٹیمپریچر میں بھی کیا ہوگا چینج تو ٹیمپریچر کے ساتھ میں کیا لیکن ہے ڈیلٹا ایم کہہ رہے گا کونسٹ رہے گا ٹھیک ہے ایم کی ویلیو کیا فکس ہے جو کہ کتنی ہے ون کلو گرام یہ نہ تو کام ہوگا اور نہ ہی زیادہ ہوگا اس لیے ایم کے ساتھ ہم ڈیلٹا نہیں لکھ لیں ٹھیک ہے مجھو تو اس کے بعد جو نیو ٹوپک ہے وہ کہہ ایمپورٹنس اوپ لارج سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی ٹھیک ہے اس کے ہم نے ایمپورٹنس پڑھنی ہے کہ جو وارٹر کی جو میں نے ایکزیمپل دی تھی جو وارٹر کی ہیٹ کپیسٹی بہت زیادہ ہے جیسے بھی جتنے بھی مٹیریلز ہیں ان کے کمپیریزن سے جو وارٹر کی سپیسیفک ہیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ہیٹ کے فائدے کے ہیں کہ یہ جو وارٹر کی جو لارج ہیٹ کے پیسٹی ہے اس کی ایمپورٹنس کے ہیں کہاں پہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ اتنی ضروری کیوں ہیں تو آج کے جو ہمارے ٹوپک ہے وہ ایمپورٹنس ہو ہیٹ کھو اور ف pigeons زیادہ ہے ہیٹ کہها ہے جو عی قريبploys ہٹم 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 ہے جب آپ چلے ہمارا رہا رہا ہے ایمپورٹن لوگو پسٹن ہے ایمپورٹنس او لاڈ سپیسیفک ہیٹ کپیسٹی اوپ واٹر کی جو لاڈیٹ کپیسٹی ہے نرچی کو سٹور کرنے کی جو اس کی بسٹی ہے وہ کیا ہے زیادہ ہے تو اس کے ہمیں بچے ہمارے پر کلو گرام پر کلو گرام ٹھیک ہے کہ ایک کلو گرام جو ہمارے پاس بچے ہمارے پر کلو گرام پر کلو گرام پر کلو گرام پر کلو گرام اگر ہمارے پاس کوئی مٹی ہو ٹھیک ہے اس کا میری ٹیمپریچر سوال ہوسے کتنی نرجی دیلیں پڑے گی ایٹھنڈر ڈٹینجور اب دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے کی جو واٹر کی جو ہیٹ کا پیسٹلی ہے وہ سوائل سے کتنی زیادہ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ آٹھ سو دس کو اگر ہم فائیو سے ملٹی پڑھائیں تو تقریب پر کتنا آتا ہے فورٹی ٹو ہنگرڈ آل موسٹ اگزیکٹنی آل موسٹ راؤن اف کیا ہوا مینز کے جو واٹر کی جو ہیٹ کپیسٹری ہے ہیٹ کو ایبزورگ کرنے کی جو اس کی کپیسٹری جو سلائیہ ہے وہ سوائل سے کہہ پانچ گونہ زیادہ فائیو ٹائمز کیا زیادہ ٹھیک ہے اگر ہم ہیٹ کی کیس میں دیکھیں تو جو سوائل ہے وہ کیا ہوگی پانچ گونہ ٹائمز پہلے وارٹر سے گرم ہو جائے گی ٹھیک ہے فار ایکزیمپل اگر جو وارٹر اس کو گرم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کا جو ٹیمپریچر ہمیں ہمیں کرنا 100 ڈگری سیلسیس اگر ہمیں اس کا ٹیمپریچر کرنا ہے تو 100 ڈگری سیلسیس اس کا ٹیمپریچر تک پہنچنے کے لیے فار ایکزیمپل ہمیں ٹائم لگتا ہے ٹونٹی میریٹس فار ایزیمپل ہمیں ٹونٹی میریٹس ٹھیک ہے تو جو اگر ہمیں مٹی کو گرم کرنا ہو اور مٹی کا ہمیں ٹیمپریچر کرنا ہو 100 ڈگری سیلسیس ٹو یہ سے پانچ گنا پہلے اس کا ٹیمپریچر کیا ہو جائے گا 100 ڈگری سیلسیس ڈگل مٹی کا مٹی کا ٹیمپریچر 100 ڈگری سیلسیس وہ ٹھیک ہے تھی کا مینز جو ٹائل ہے یہ وارٹ سے پانچ بنا پہلے کیا ہو جائے گی گرم ہو جائے گی ٹھیک ہے بچوں اگر یہ 20 منٹ میں اس کا 100 degree centigrade temperature ہوتا ہے تو مٹی کا کتنی دیر میں ہوگا چار منٹ میں ہو جائے گا یعنی کہ بہت جلدی گرم ہو جائے گی یہ کیوں کیونکہ اس کی جو amount of heat ہے وہ کیا بہت کم ہے پانی کے امکہ آپ نے تھوڑی سی amount of heat دیں گے تو اس کا temperature کیا ہو جائے گا بہت rapidly increase ہو جائے گا بہت زیادہ ہے اس کو ہمیں نرجی کیا ہوگی زیادہ دینی پڑے گی زیادہ نرجی دیں گے تو ٹائم میں کیا لگے گا زیادہ لگے گا تو اس کو اگر ہم نے اس کے لیے میں 20 منٹ لگ رہے ہیں تو اس کے لیے میں کتنے منٹ لگیں گے صرف چار منٹ لگیں گے 100 degree Celsius temperature کرنے کے لیے ٹھیک ہے جانب اس کی امپورٹنس ڈسکس کرتے ہیں کے اس کی امپورٹنس کیا ہے دکھیں امار پاس دو ایریاز ہوتے ہیں کچھ ایریاز ہوتے ہیں لینڈ ایریاز ٹھیک ہے اور دوسرا ایریاز کونسا ہوتا ہے سی ایریاز ٹھیک ہے یعنی کہ ایسا ایریاز جہاں آس پاس کیا ہوں سمندل ہو ٹھیک ہے کوئی دلیا ہو ٹھیک ہے تو لینڈ ایریا ہوتا ہے اور سی ایریا ہوتا ہے اب دیکھیں جو لینڈ ایریا ہوتا ہے وہاں پہ جب دن میں جب گرمی ہوتی ہے تو بہت زیادہ ہوتی ہے کیوں کیونکہ جو سوئل ہے اس کی ہیٹ کے پاسی ہے بہت کام ہے جیسے ہی سورج نکلتا ہے تو سورج سے کہتی ہے ہیٹ آتی ہے مٹی کیا کرتی ہے ہیٹ کو ابزارب کرنا شروع کر دیتی ہے اور اس کی جو ہیٹ ہے وہ کتنی ہے ایٹ ٹین ہے میلز بہت کم بہت کم اماؤٹ ہے مٹی کی ہیٹ کو ابزارب کرنے کی ٹھیک ہے تو اتنی سی اماؤنٹ پہ جو اس کا ٹیمپریچر مٹی کا وہ کیا ہو جائے گا ریپڈلی انکریز ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو دن کے ٹائم یعنی جو لینڈ ایریا ہوتے ہیں ان میں ٹیمپریچر بھی کیا ہو جاتا ہے جہاں پہ ریت وغیرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ریگستان یا سہرائی علاقے جو ہوتے ہیں وہاں پہ دن ٹائم بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے کیوں کیونکہ وہاں پہ جو سوئل ہوتی ہے جو ریت ہوتی ہے وہ بہت سپیڑ کے ساتھ ہے انرجی کو کیا کر رہیتی ہے ابزارب کر رہیتی ہے اس کا ٹیمپریچر ریپڈلی انکریز ہو رہا ہوتا ہے لیکن جیسے سورج غروب ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جیسے سورج غروب ہوگا تو اب کیا اب ہیٹ انرجی تو ملنی رہی اس کو سوئل کو یا ریت کو تو وہ کیا کرے گا جو اس نے دن ٹائم جو انرجی ابزارب کی ہوئی تھی اس انرجی کو وہ ریلیس کرنا شروع کر دے گا اب کیونکہ جو اس کی جو انرجی وہ ابزارب کی تھی وہ کیا تھی بہت سمال کا معمول ہے بہت جلدی وہ ساتھر انرجی پ蘇لز کر ورماد کا شروع کر بھی پقر ملنی روز کرو گ�� ہے اور جب رات ٹائم جب سورج غلوب ہو جاتا ہے تب جو سردی پڑھتی ہے تو وہ بھی کہا جاتا ہے وہ جاتا ہے مینز آب باہ پر شدید قسم کا موسم پاہ جاتا ہے گرمی ہو تو وہ بھی شدید سردی ہو تو وہ بھی شدید ٹھیک ہے سردی شدید کیوں ہوتی ہے کیونکہ دن ٹائم اس نے جو انرجی ابزارب کی ہوتی ہے سورج سے وہ کیا کرتا ہے رات ٹائم میں ساری ساری انرجی کیا ریلیز کر دیتا ہے فوراں سے بہت کام ٹائم میں اور جو ٹیمبریچر ہوں کیا جاتا ہے کول ڈاؤن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مجھے اب بات کرتے ہیں وارٹر کی جو سی ایریاز ہوتے ہیں سی ایریاز میں کیا ہوتا ہے اب دیکھیں وارٹر کو کیا ایک لارج مانٹ او فیڈ چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کی سپیسکی کیٹ کیا بہت زیادہ ہے وہ انرجی ایبزارب کرنے میں بھی ٹائم دے گا ٹھیک ہے دن ٹائم جب سورج جیتا ہے تو وہ کنٹینیو سے انرجی کو ایبزارب کرتا جائے گا جیسے جیسے ہیٹ آتی جائے گی سورج سے تو کیا کرتا جائے گا اس ہیٹ کو ایبزارب کرتا جائے گا کرتا جائے گا ٹھیک ہے اور جیسے کیا ہوگا سورج گروہ ہوگا تو وہ کیا کرے گا آہستہ ایستہ اپنی انرجی ساری رات کیا کرے گا ریلیز کرتا رہے گا ٹھیک ہے تو مینز کے وہاں مرزاپ کرے گا ٹھیک ہے اپنی انرجی کو کیا کر لیتا ہےastaff جس کے ویلی سے گرمی ہوتی ہے اس گرمی کو کیا اپنی انرجی کو کیا اپنی انرجی کو کیا کر لیتا ہے quater observe کر لیتا ہے ٹھیک ہے ہم یہ ہوتملیون ہوتی ہے کہ سی ان choisلی بسیوں ہوتی ہیں ان میں جو لقاتی ہیں جی جو لرمی ہوتی ہے اس کی شدت کیانا ہوتی ہے چھیک ہے جو لی انرجی نٹیاں دیکھ تو وہ الان نرگ میں再حارب پر میپنی جو اس نے سارا دن ابزاب کی ہوتی ہے وہ ریلیز کرنا شروع کر دیتا آہستہ آہستہ کیونکہ اس نے بہت زیادہ انرجی ابزاب کی ہوتی ہے تو اس کو انرجی ریلیز کرنے میں بھی کیا لگے گا زیادہ ٹائنگ لگے گا تو وہ کنٹینیوزی ساری رات آہستہ آہستہ کیا کہتا رہے گا انرجی ریلیز کرتا رہے گا اندھی فارم آف ہیٹ تو ٹیمپریچر پہ کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا ٹیمپریچر کیا رہے گا پستائی ردیز اب تو اس سے کیا انپورٹنز ہے اب دوسرا اس سے ہے یہ کیا جو گاڑیاں ہوتی ہیں frequent بچو گا میک ہوتا ہے تو اس سے دوسرا میں اودی cinco میڈ آئمر کا محال رہا ہے کہ آنکہ ہے جو گ Hungary ہوتی ہیں تھیک preschool ہ یا ج令 soutien ان میں وہاٹر کا د Anchor سال اور جیسے ہیcht پاؤ جانتے ہیں جیسے ہم اس کے شروعی ڈالتے ہیں ریڈیٹر کے ساتھ کیا لگا ہوتا ہے فین لگا ہوتا ہے اب دیکھیں یہ ریڈیٹر ہے اس میں کیا لگتا ہوتی ہے بریک بریک نالی ہوتی ہے جن میں کیا فلو کر رہا ہوتا ہے وارٹر سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ فین بھی لگا ہوتا ہے ریڈیٹر کے ساتھ اس کے ساتھ میں بھائی نہیں ہوگا ہوتا ہے جب ہوتا ہے فین بھوڈا ہوتا ہے اس کا فریقہ ساری لگتا ہے سٹرکولیٹ کرنے ہو سٹرکولیٹ کردے ہیں سٹرکولیٹر میں پہنچتا ہے کیا لگتا ہے ریڈیٹر کا مطلب ہے ریڈیٹ کرنا ریڈیٹر کا مطلب ہے ریڈیٹر ریلیز کرنا انرجی کو ریلیز کرنا تو ریڈیٹر کیا کرے گا وارٹر میں سے ساری انرجی کو کیا کر دے گا ریڈی ایٹ کر دے گا آؤٹسائی ٹھیک ہے انوائرمنٹ میں وارٹر میں سے انرجی کو اپزارب کر کے انوائرمنٹ میں انرجی کو کیا کر دے گا ریلیز کر دے گا تو وارٹر نے جو انرجی اپزارب کی تھی ریڈی ایٹر میں سے ٹھیک ہے اب اس کی بہت حد تک انرجی کیا ہوئی ہے کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے جو وارٹر کے پاس انرجی آئی تھی ریڈیئٹر نے وہ کیا کر لی ریڈیئٹ کر دی اور انوارمنٹ میں ریلیز کر دی اب جو تھوڑی بہت اس کے پاس انرجی رہ گی ہے ہیٹ انرجی وہ کس سے کول ڈاؤن ہو جائے گی فین سے جب فین چلتا ہے تو اس کی ہوا کس سے ٹکرائے گی پانی کے ساتھ تو ہوا اس کو پانی کو کیا کر دیگی کول ڈاؤن کر دیگی ٹھیک ہے بچوں تو وارٹر کا کیا مقصد تھا ریڈیئٹر میں ڈالنے گا جو ریڈیئٹر میں ہیٹ پروڈیس ہو رہی ہے تو وارٹر اس کو کیا کر لیگا کیونکہ وارٹر کی جو ہیٹ کو ابزاب کرنے کی کپیسٹی وہ کیا بہت زیادہ ہے تو آرموسٹ ریڈیئٹر کی ساری جو ہیٹ ہوگی اس کو ابزاب کر لیگا اور انوارمنٹ میں کیا کر دیگا انرجی کو ریلیز کر دیگا جو تھوڑی بہت اماؤن رہ جائے گی اس کو کیا کر دیگا فین اس کو کیا کر دیگا اچھا پر سیدھے کور سے ہے سینٹرل ہیٹنگ سسٹم والا سینٹرل ہیٹنگ سسٹم اس میں کیوں ہوتا ہے ایسا سسٹم ہوتا ہے جن علاقوں میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے ان میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے گلوں میں کیا لگاتے ہیں سینٹر ہیٹنگ سسٹم اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بولر لگا ہوتا ہے اور ایک ریڈیٹر لگا ہوتا ہے بچوں فار ایک زنگل یہ کیا ہے بوائلر ہے یہاں بھی کیا کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں وارٹ کو ہیٹ لگی سپلائی کرتے ہیں اور یہاں بھی کہا لگتے ہیں پائپ لگتے ہیں اور یہاں بھی کیا لگتا ہے ریڈیٹر اور یہاں سے ہم کیا کرتے ہیں وارٹ سرکولیٹ کرتا ہوا اب دیکھیں اس کا پروسیدیر سمجھ لیں یہ ریڈیٹر ہے یہ کیا بوائلر ہے اور یہ کیا کمپریسر ہے اب دیکھیں وارٹ کیا کرتے ہیں یہاں سے فلو کرنا start کرتے ہیں اس ڈیریکشن میں یہاں سے وارٹ آئے گا بوائلر بھی کیا ہوتا ہے ہیٹر لگا تو پانی کو کیا کرے گا ہیٹ اپ کرے گا پانی کیا کرے گا بوائلر سے ہیٹ انرجی کو یبزارب کر کے اس پائپ کے ذریعے اوپر موک کر جائے گا یہاں سے موک کرتا ہو جب ریڈیٹر میں پہنچے گا تو کیا کرے گا بوائلر میں سے ساری ہیٹ کو یبزارب کر کے تو اس کا آگی کونیکشن ہوتا ہے پورے گھر میں پوری بیلڈنگ کے ساتھ اس کا کنیکشن لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے وارٹن میں سے سارے ہیٹ کو اپزار کر کے پوری بیلڈنگ میں کیا کر دے گا انرجی کو ریلیز کر دے گا وہ ٹیمپریچر کیا کر دے گا وہاں کا روم ٹیمپریچر کے ایکول کر دے گا مینز ٹیمپریچر کو کیا کر دے گا موڈریٹ ریلیو پہ کر دے گا اگر وہاں پہ پہلے وہاں پہ کیا تھی بہت زیادہ تھنڈ تھی تو جیسی ریڈیٹر نے گھر کے اندر ہیٹ ریلیز کی تو ٹیمپریچر وہاں کا کیا ہو جائے گا نارمال ٹیمپریچر ہو جائے گا ٹیک ہے بچوں تو یہ کونسا پروسیدیا ہوتا ہے سینٹر ہیٹنگ سسٹم اس کے بولتے ہیں یہاں سے وارٹر فلو کرے گا بوائلر میں جائے گا بوائلر میں سے کیا کرے گا بوائلر کیا کرے گا اس کو ہیٹ پروائی کرے گا پانی کیا کرے گا بوائلر میں سے ہیٹ کو ابزارب کر کے گرم ہو کے پائیپ میں چلا جائے گا پائیپ میں آگے کیا لگا ہوگا ریڈیٹر ریڈیٹر کیا کرے گا پانی میں سے ساری enerji کو ابزارب کر کے ہاؤس کے اندر کیا کر دے گا ریلیز کر دے گا اور ہاؤس کا جو ٹیمپریچر وہ کیا ہو جائے گا نارمال ٹیمپریچر ہو جائے گا یا موڈری ٹیمپریچر ہو جائے گا ٹیک ہے بچوں لابد